بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈنٹ سب ہمارے پاس یہ ایک تھیورم ہے تھیورم کی سٹیڈمنٹ یہ ہے کہ فار آل ایکس وائے زیڈ ان نارم سپیس این یعنی کہ یہ تین ایلیمنٹس ہیں نارم سپیس این میں اور اس کے لیے یہ پراپٹی ہولڈ ہوتی ہے دوسرا ہم نے یہ پروف کرنا ہے کہ اگر یہ کوئی سکیلر نمبر ایف کو بلانگ کرتا ہو اور ایکس وائے نارم لینئر سپیس کو بلانگ کرتے ہوں تو یہ بھی پراپٹی ہولڈ ہوتی ہے تو سب سے پہلے ہم سٹوڈنٹس اے پار کی بات کرتے ہیں اب یہ ہمیں پتا ہے کہ جو ایوری نارم سپیس ایز آلسو اے میٹرک سپیس we know that we know that ایوری یہ اس سے پہلی ویڈیو کے اندر ہم جو ہے وہ پروف کر کے آ چکے ہیں کہ ایوری نارم سپیس is a metric space is a metric space defined by dxy is equal to x minus y norm for all x y belongs to n اگر نارم سپیس ہمارے پاس n ہے تو یہ کیا ہے یہ for all x y for all x y belongs to n ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس جا ہے اس metric کے مطابق ہم نے کیا کرنا ہے اس کو پروف کر لینا ہے ٹھیک ہے اب وہ کیا کہتا ہے کہ for all x y z in the norm space for all x y z in belongs to n ہم نے اس کو پروف کرنا ہے یہ d dx plus z comma y plus z اب اس میں یہ دیکھیں students اس وقت یہ اس کے elements ہیں ٹھیک ہے جس میں x plus z bn کو بلانگ کرتا ہے x plus z اور y plus z closure لا کیونکہ اس کے اندر hold ہوتا ہے یہ n کو بلانگ کرتے ہیں اب اس کے اوپر اگر ہم یہ والی metric norm کو جا ہے وہ use کریں تو یہ کیا بنے گا x plus z x plus z میں سے ہم minus کر دیں گے y plus z اس کے اور اس کا جا ہے وہ کیا لکھیں گے norm لکھیں گے یہ کیا لکھا جائے گا norm لکھا جائے گا اب اس کو مزید simplify کریں تو یہ کس کے ایکل آتا ہے x plus z minus y minus z اس کا norm اور یہ z z سے cancel ہو گیا تو that is equal to x minus y norm اور x minus y کو students ہم کیا لکھ سکتے ہیں اسی طرح dx y لکھا جا سکتا ہے اور یہی ہمیں proof کرنا تھا کہ for all x y z belongs to n یہ property جا ہے وہ hold ہوتی ہے اچھا اس کے بعد یہ ہے کہ ہم دوسری property جو ہے وہ بات کریں اس کے b کی بات کریں تو b میں ہم نے کیا کرنا ہے b میں یہ ہے کہ for all a belongs to f for all a belongs to f x y belongs to n اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہے اگر ہم property اگر ہم property کو دیکھیں تو a x اور a y یہ کیا ہیں یہ b n کو بلانگ کرتے ہیں یہ دو elements ہیں اس کے اوپر ہم کیا کرتے ہیں اس property کو use کرتے ہیں d a x a y اس کو ہم norm کی فارم میں لکھ سکتے ہیں یہ جو norm defined ہے کہ x minus y یعنی کہ a x minus a y اب ہم یہاں پہ کیا کرتے ہیں a کو کامل لے لیتے ہیں a کو کامل لے لیں تو یہ کیا بنے گا x minus y اور اس کا نار اور norm spaces کی property کے اندر ہم یہ property پڑ چکے ہیں وہ property کیا تھی کہ a x norm is equal to a x norm ٹھیک ہے a کا ہم لیدہ magnitude لکھ سکتے ہیں اور x minus x کا لیدہ تو اسی طرح یہ ہے اس کو کیا لکھا جا سکتا ہے a اور یہ x minus y norm آجے گا اور x minus y norm کو دوبارہ اس کے اندر change کرو گے تو یہ کیا بن جائے گا a اور یہ d x y ٹھیک ہے جی d x y اور یہ ہی ہمیں students prove کرنا تھا تو یہ تھی ہمارے پاس theorem 11.1.2 next time جو ہے وہ theorem b discuss کرتے ہیں students ہمارے پاس یہ theorem ہے theorem کی statement یہ ہے کہ for a normed linear space n this function f n by n to n defined by this f x y is equal to x plus y اس کا مطلب کیا ہے function کو سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے یہ ایک ordered pair لیتا ہے یعنی دو elements n سے لے گا اور function جب operate ہوگا تو single element آئے x plus y اس کو ہم نے prove کرنا uniformly continuous تو uniform continuity کی definition آپ کو آنی چاہیے uniform continuity جو metric space کے اندر بھی discuss کر آئے ہیں ٹھیک ہے وہ آپ کو آنی چاہیے تو برحل یہ ہے کہ given any epsilon greater than zero ہم اس کی uniform continuity کی definition کو یہاں پہ show کریں گے given any epsilon greater than zero ٹھیک ہے epsilon greater than zero ہم کیا کرتے ہیں x y n سے element لے لیتے ہیں and x y belongs to n x y کس کو بلانگ کرتا ہے یہ n کو بلانگ کرتا ہے x y belongs to n اور ہم delta کہ لیتے ہیں جو ہمارے پاس delta ہے ٹھیک ہے وہ ہم لے لیتے ہیں delta is equal to epsilon by two which only depends upon the value of epsilon only delta is dependent on epsilon only delta is dependent on epsilon only belongs to to n to ab ہمارے پاس x y b kis ko bilang کرتے ہیں n ko b bilang کرتے ہیں ab dx x prime dx x prime یہ less than delta اور اسی طرح dy y y prime b less than delta ہو تو ہم نے proof کیا کرنا ہے ہمیں یہ show کرنا ہے کہ f of اس کا مطلب کیا ہے اس کو آپ اس طرح بھی لکھ سکتے x minus x prime norm less than delta y minus y prime norm less than delta ٹھیک ہے اب اس کے لئے basically ہمیں کیا proof کرنا ہے ایک element ہمارے پاس f x y دوسرا x prime y prime سٹونٹ صحیح تب سمجھائے گی کہ اگر آپ نے continuity والا chapter جا ہے وہ پڑھا ہوا ہے ٹھیک ہے continuity والا chapter آپ لوگوں نے پڑھا ہے تو پھر آپ لوگ کو یہ بات سمجھائے گی صحیح اچھے طریقے سے برحال f x y minus f x prime y prime اب یہ value جا ہے اگر domain کی value less than delta ہے تو جو اس میں range کی value ہے یہ والی وہ less than کیا آنی چاہیے epsilon آنی چاہیے تو اب ہم اس کو جا ہے وہ پروف کرتے ہیں اب یہاں پہ f x y وہ کس کے equal ہے f x y اس نے define کیا that is x plus y تو اس کی جگہ پہ students کیا بن جائے گا this is equal to x plus y minus x prime plus y prime آجے گا x prime plus y prime اچھا اس کو کیا لکھا جا سکتا ہے مزید x plus y minus x prime minus y prime مزید ہم اس کو کہہ سکتے ہیں x minus x prime plus y minus y prime اب norm کے اندر triangular inequality کو use کریں تو یہ less than equal ہو گا x minus x prime اس کا norm plus y minus y prime اس کا norm ٹھیک ہے اور x minus x prime norm is less than delta ٹھیک ہے یہ کیا ہے less than delta اور یہ بھی کیا جائے گا delta یہ 2 delta آجے گا یہ کیا جائے گا 2 delta اور delta کی value ہم نے set کی ہے epsilon by 2 اس کی جگہ پہ پہ ہم پھر دیں گے epsilon by 2 پھر دیں گے 2 2 سے cancel تو یہ epsilon آگ اور یہ ہماری جو ہے وہ کیا تھی requirement b تھی کہ یہ جو value ہے اگر یہ less than delta ہوں تو یہ جو ان کی image ہیں ان کی values کا difference وہ کیا ہوگا less than epsilon ہوگا یعنی کہ ہم نے یہ proof کیا کہ f x y minus f x y norm is less than epsilon اور یہ ہمیں شو کرنا تھا ٹھیک ہے جی تو یہ تھا ہمارے پاس جو ہے اس کا first part جس کے اندر ہم نے اس function کو proof کیا کہ یہ کیا ہے uniformly continuous ہے اب next part کے اندر ہم ابھی بات کرتے ہیں کہ یہ جو اگلا function دیا گیا ہے یہ continuous ہے اب students ہم اس کے second part کو proof کرتے ہیں second part میں ہمیں یہ function دیا گیا ہے اور function اس کے مطابق defined ہے جس میں af کو بلانگ کرتا ہے x n کو بلانگ کرتا ہے اور ہم نے کیا proof کرنا ہے کہ یہ پارٹ ہے تھرڈ پارٹ کے اندر کیا ہے کہ for any fixed scalar a کوئی بھی ہمارے پاس یہ کوئی fix scalar a ہے یہ جو function ہے h a n to n defined by this یعنی جو بھی element اس میں لیں گے یہ جو fix number a ہے یہ multiply ہوگا اور کیا آجے گا a x آجے گا ہم نے یہ proof کرنا ہے کہ یہ بھی continuous ہے uniformly continuous ہے is uniformly continuous اس کو proof کرتے ہیں اب اس کے لئے students کیا کرتے ہیں یہ fix number کے لئے یہ تو وہ ہے جو function ہم نے define کیا ہوا ہے اب اس میں cases کر لیتے ہیں ایک zero کے لئے اور ایک non zero کے لئے یعنی کہ اگر اے ہمارے پاس fix number ہو اور zero کے equal ہو تو جو بھی number آئے گا zero اسے multiply ہو کے کیا آجائے گا zero آجائے گا اے نے اس سے having any value ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس جو ہے وہ کوئی بھی value ہو d x prime کی کیونکہ a جو ہے اس کے اوپر جب operate ہوتا ہے تو zero آجاتی ہے تو اب یہاں پہ یہ دیکھیں یہ function ہمارے پاس آیا وہ zero آگیا اور جو بھی positive number آپ لیتے ہیں اس سے کیا زیرو ہمیشہ کیا ہوتا ہے less ہوتا ہے پھر یہ ہے کہ a کو اگر آپ نار zero consider کرتے ہو تو delta کو ہم choose کر لیتے ہیں کہ epsilon over mod of a ہے اور اس کے لیے proof کر لیتے ہیں کہ اگر x minus x prime less than delta ہو تو اس کے اوپر جب ہم function cooperate کریں گے تو less than کیا آنا چاہیے epsilon آنا چاہیے تو اب function کے لیے hax minus hax prime اب hax کس کے equal ہے by definition ax equal ہے x ax prime یہ کس کے equal آئے گا ax prime کے equal آجے گا پھر a اس میں سے common لیں common لیں کہ اس کی نارم کی property ہے اس کے اوپر magnitude آجے گا یہ ویسے ہے x minus x prime اب x minus x prime less than delta ہے تو یہ ہمارے پاس دلٹا کی value پڑ کر دو وہ ہم نے رکھی epsilon over mod of a epsilon over mod of a cancel ہو جائے گا تو یہ بھی epsilon آجے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ a چے کیا ہے uniformly continuous ہے اور یہی ہم نے کیا کرنا تھا اس theorem کو پروف کرنا تھا اس کے بعد نیکس ویڈیوز کے اندر ہم discuss کریں گے اس کی examples norm spaces کی کچھ examples کو discuss کریں گے اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ